اگر ملاد قرآن سے ڈیرائیفڈ ہے اور حدیث سے ماخوز ہے تو پھر ایک سوال یہ نشان ہے کہ یہ جو ہم کر رہے ہیں کیا یہ وہی ملاد ہے ہمارے بزرگوں نے ہمیں کہا تھا کہ اللہ کی سرطاب قدم شان ہے یہ آلہ حضرت امام اہل سنت جو پچھتر علوم کا امام ہے جب اس نے نات لکھی تو کہا اللہ کی سرطاب قدم شان ہے یہ انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ تو مسئلہ جان ایمان کا ایمان کا بھی نہیں ہے اگر ایمان کی جان نکل گئی تو پیچھے کیا رہے گا یہی بات حکیم الامت علامہ اقبال نے کہی ہو یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو آج ہم جو جس طرح کی چیزیں سنتے ہیں نات کے نام پر اس سے اوپر جانے کی بجائے اور نیچے کو زمین میں دھستے جا رہے ہیں جس ہستی کا نام لے رہے ہیں جس کی نات پڑھ رہے ہیں جس کی بات کر رہے ہیں اس کی شان یہ ہے اس کا رب پیدا کرنے والا خالق کہتا ہے اے محبوب باقی دنیا اور کائنات کا دستور یہ ہے کہ جو جو وقت گزرتا ہے لوگ قصہ پارینہ ہو جاتے ہیں لوگ بھولتے جاتے ہیں جو گزری ہوئی چیز ہے وہ ماضی ہو جاتی ہے لیکن محبوب جب تیری باری آئی تو ہم نے وقت کی تنابیں کھینچ کے اس کے دھارے تبدیل کر دیئے یہاں معاملہ یہ رکھا کہ جو جو وقت گزرے گا تیری نئی شانیں ظاہر ہوں گی تیرے مقامات سے پردے اٹھیں گے اور تیرے کمالات کی نئی دریافت ہوگی اور یہ کرنے والے صرف تیرے امتی یا کلمہ پڑھنے والے یا مسلمان نہیں ہوں گے کیونکہ تیری شان رحمت اللی المسلمین نہیں ہے رحمت اللی المومنین نہیں ہے رحمت اللی العالمین ہے تو اے رحمت اللی العالمین کے امتیوں اپنے محبوب اپنے آقا و مولا علیہ السلام کی شان اور عظمت کے کسی ایک پہلو کو تو سمجھو رب نے ہمیں وہ حبیب دیا ہے جس کی شانوں اور عظمتوں کی رینج وہ رکھی جو اس نے اپنی ربوبیت کی رینج رکھی پہلی آیت قرآن پاک کی پڑی یہ سورہ فاتحہ کی رب زلجلال نے اپنی ربوبیت کی حد کیا بتائی ہے الحمدللہ رب العالمین اگر اس سے بڑا کوئی پیمانہ ہوتا تو رب یہاں پر وہ لاتا اور اس کو بیان کرتا اس کا مطلب یہ ہے کہ علم الہی میں جو ربوبیت کی حدود ہیں جب محبوب کی رسالت اور آپ کی عظمت اور آپ کی رحمت کی بات آئی تو وہاں بھی رب زلجلال نے وہی پیمانہ استعمال کیا اور فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَتَا لِلْعَالَمِينَ اے محبوب آپ کو ہم نے رسول اور رحمت بنا کر کسی ایک قوم قبیل زمان مکام زمانوں یا جہانوں کی طرف نہیں بھیجا بلکہ تمام جہانوں کے لئے رسول بنا سارے عالمین کے لئے رسول بنا اب اس رینج کو ذرا ذہن میں رکھیں اور پھر اس آیت کو سنیں اور دیکھیں ہم کہاں کھڑیں آقا کریم علیہ السلام کی شان و عظمت کو قرآن نے یوں بیان کیا کہ محبوب جون جون وقت گزرے گا تیری شان اور بڑھتی چلی جائے جو کچھ پیچھے بیان ہو چکا ہے اس کے بعد جون جون زمانیں گزریں گے سال اور صدیان گزریں گی تیری شان و عظمت کے نئے پہلو دریابت ہو اور جو جو گھڑی نئی آئے گی وہ پچھلی گھڑی سے بہتر ہوتی چلی اس میں ایک نیا جلوہ ہوگا ایک نئی کفیت ہوگی ایک نئی شان ہوگی کیونکہ یہ اللہ رب العزت نے اپنی شان قرآن میں یہ بیان کی ہے کل یوم ہوا فی شان ہر روز اللہ کی ایک نئی شان ہے اللہ ماز اللہ پرانا نہیں ہوتا اللہ رب العزت کی ہر روز ایک نئی شان ہے اور اقبالنے کا کوئی قابل ہو تو ہم شانیں کئی دیتے ہیں ڈھونڈنے والے کو دنیا بھی نہیں دیتے اس کا کچھ مطلب ہے اس آیت کا کچھ مطلب ہے اقبال نے کہا یہ کائنات ابھی نا تمام ہے شاید کہ آ رہی ہے دم آدم صدا اکن فی اکون تم سمجھتے ہو یہ کل جو دن گزرا تھا آج پھر ویسا ہی دن گزر گیا ہے جیسی رات کل گزری تھی آج بھی ویسی رات گزر گئی ہے عام آدمی جب دیکھتا ہے اس نظر سے تو وہ سمجھتا ہے روز دن ایک جیسا ہوتا ہے روز رات ایک جیسی ہوتی ہے لیکن خالق کائنات نے فرمائے وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالْنَّهَارِ جو میرے بندے ہیں میرے تعلق والے ہیں وہ ہر دن ایک نیا جلوہ میرا دریافت کرتے ہیں اور ہر رات میں وہ میری کسی نئی شان کو ڈھونڈتے ہیں اور یہ رات اور دن کے اختلاف پر غور و فکر کرتے ہیں اس میں سے نتائج اخص کرتے ہیں کہ یہ کیا ہے فرمائے جس کے دونوں دن ایک جیسے گزر گئے وہ گھاٹے میں ہیں خسارے میں ہیں امتی میرا ہو جس کا دن تو دور کی بات گھڑی بھی ریپیٹ نہیں ہوتی وَلَلَّا خِرَتُوْ خَيْرُ لَكَ مِنَ الْوُلَا اے میرے محبوب یا رسول اللہ اکبال نے یہاں سے بہت کچھ لیا قرآن کے سمندر سے بڑے موتی نکال لے اکبال نے اللہ مہ اکبال رحمت اللہ علیہ وہ کہتے ہیں کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر کہتے ہیں اپنا مل اپنی قیمت اور ویلیو جاننی ہے تو فرانس اور لندن اور نیو یارک کی طرف نہ جا وائٹ ہاؤس کی طرف نہ جا بلکہ گمب دے خزرہ کی طرف جا بازارِ مصطفیٰ میں جا تجھے پتا چلے تیری اصل قدر و قیمت اور ویلیو کیا ہے اصل مل کیا ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا اس سے بڑا عزاز نبوت کے بعد انسان کے لئے کوئی شرف کوئی مرتبہ اس سے بڑا نہیں ہے یہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہو گئی اس بندے کی باقی امتوں سے ممتاز ہو گئی یہ امت اس نسبت کی وجہ سے فران نے کہا کنتم خیر امتن بہترین امت ہو کیوں کہ تمہاری نسبت بہترین ہے اور آقا کریم علیہ السلام کے تعلق نے تمہیں باقی امتوں سے ممتاز کرتا اقبال نے کہا کہ پس خدا بر ما شریعت ختم کرتا بر رسول ما رسالت ختم کرتا وہ کہتے ہیں جس صرف ہمارے نبی ہی خاتم الانبیاء نہیں ہیں کہتے ہیں جیسے وہ خاتم الانبیاء ہیں ایسے ہم خاتم الامم ہیں ان کے بعد نبی کوئی نہیں ہے ہمارے بعد امت کوئی نہیں ہے یہ ختم نبوت کے جلوے بھی انسان کو اگر امتی کو مسلمان کو نصیب ہو جائیں تو اپنی ذات کے کئی پہلوس پہ کھل جاتے ہیں ہمیں رب نے جو کتاب دی ہے وہ آخری کتاب ہے ہمیں جو نبی اور رسول عطا کیے ہیں وہ خاتم الانبیاء والمرسلین ہیں تو اس کا دوسرا مطلب یہ ہوا کہ ہم بھی خاتم الامم ہیں ہماری شریعت کے بعد کوئی شریعت نہیں ہے ہمارے بعد کوئی امت نہیں ہے یہ شعور آ جائے تو پھر مجال ہے کوئی جھوٹا دجال نبی تمہارے درمیان کھڑا ہو اشتہار چاپنا لٹریچر چاپنا پروپیگنڈا کرنا تو دور کی بات ہے وہ اپنا تعرف بھی کرا جائے تو اگر یہ شعور ہر مسلمان کے ضمیر میں خمیر میں رچ جائے تو ختم نبوت پہ کامس کم کسی جلسے کی ضرورت نہیں ہے باقی سارے موضوعات پہ کی جائیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے بلینک ہم نے چھوڑیں خود اس کو سمجھا ہی نہیں کم از کم بہت دور نہ جاتے علامہ اقبال سے مدد لے لیتے ان سے رہنمائی لے لیتے یہ اس لانت سے ہم پاک رہتے ہیں یہ امت پاک رہتی یہ ملک جس کا نام ہی پاکستان ہے یہ پاک رہتا اور اس کی پاکی کے لیے یہ شرط ہے کہ ذکر پاکِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں ہوتا رہے اس ملک کی روح تب پاک رہ سکتی ہے نسبتِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور جو اس کے خمیر میں رچا ہوا ہے وہ ہر پاکستانی کے سینے میں ہو کیونکہ مومن کی نشانی علامہ اقبال کہتے ہیں دردلِ مسلم مقامِ مصطفیٰ عابروِ مازِ نامِ مصطفیٰ مصطفیٰ ان کے مسلمان اور مومن میرے نزدیک ہوتا ہی وہ ہے جس کے دل میں مقامِ مصطفیٰ اور جیسے یہ پتا ہو کہ دنیا میں میری کوئی عزت میرا مقام میرا کوئی سٹیٹس ہے تو وہ اس نسبتِ پاک کی وجہ سے ہے اور اسے یہ بھی پتا ہو کہ ہم آئے یہاں تمہارے لئے اور اُٹھیں بھی وہاں صرف یہاں ہی نہیں یہ یہاں اور وہاں دونوں کا مسئلہ ہے اور وہاں کام تب بنے گا جب یہاں بات بنی ہوگی آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے کیونکہ وہاں تو ابو جہل بھی مانے گا ابو جہل ناتیں پڑے گا وہاں ابو لہب بھی پڑے گا اُتبار شہبہ اُمیع بن ابی خلف اللہ کا وعدہ ہے اپنے حبیبِ کریم علیہ السلام سے اَسَاعَنْ جَبْ اَسَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا اے حبیب ہم نے آپ کے لئے مقامِ محمود کو مقصوص کیا ہے اور آپ کو اس پہ مبعوث کر کے رہیں گے ہمارا وعدہ ہے آپ کو مقامِ محمود پہ فائز کیا جائے مقامِ محمود کا کیا مطلب ہے؟ بہت مفسرین نے بڑا کچھ اس پہ لکھا شفاعتِ قبرہ کا منصب ہے یہ مقامِ محمود کی ایک تفسیر یہ ہے کہ اے محبوب ایک جلسہ ہم ایسا کریں گے جس میں کائنات کا اولادِ آدم کا کوئی فرد غیر حاضر نہیں ہوگا اس میں اولین بھی ہوں گے آخرین بھی ہوں گے انبیاء بھی ہوں گے مرسلین بھی ہوں گے جس میں مسلمین بھی ہوں گے مومنین بھی ہوں گے منکرین بھی ہوں گے کافرین و منافقین بھی ہوں گے لیکن اس دن کا پروگرام یہ ہے کہ ہر زبان جو رب نے بنائی ہے اور ہر وہ لب جس کا خالق تیرا معبود ہے اس زبان سے تیری نات ایک بار ضرور پڑھوائے گا اس دن ہر زبان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کر رہی ہوگی کفار بھی کہہ رہے ہوں گے کہ جسے ہم اپنے جیسا پشر سمجھتے تھے دیکھو آج اس کے اشارے پہ جہنمی جنت میں جا رہے ہیں ایتھارٹی دکھائے گا نا اللہ اور کیا ہے اللہ اپنے محبوب کی شان اور ایتھارٹی دکھائے گا مقام شفاعتِ قبرہ پہ فائز کرے گا اور صرف امتیں ہی نہیں ہیں نبی اور رسول بھی محتاج ہوں گے نگاہِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک التفات کے طلبگار ہوں گے صحیح مسلم میں ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ساری مخلوق میری طرف رجوع کرے گی اس دن حتیٰ کہ ابراہیم خلیل علیہ السلام بھی میری طرف رجوع کرے گی ان سے اوپر کسی اور کا نام اس لیے نہیں لیا کہ ان سے اوپر نبیوں میں اور کوئی ہے نہیں نبی کریم علیہ السلام کے بعد اگر کوئی ایتھارٹی کوئی ہستی نبوت اور رسالت کے باب میں ہے تو وہ سیدنا ابراہیم جد الانبیاء علیہ السلام ہے جب وہ رجوع کریں گے تو پیچھے کون اور کون رہ گیا اور کون بچ گیا لیکن امام علیہ السنت فرماتے ہیں وہاں پر پڑی ہوئی ناد کام نہیں آئے گی آج لے ان کی بنا آج مدد مانگ ان سے وہاں ابو جہل ابو لہب کوئی بھی آکھا اسلام کی تعریف کرے گا لیکن اللہ نہیں مانے گا ٹھیک ہے جو میں نے محبوب کو شان دی تم سے اطراف ضرور کروایا ہے لیکن آج اس کا عجر نہیں ملے یہ دنیا ہمیں اس لیے ملی ہوئی ہے آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مانگے کون نہ مانیں گے بلانگے کبھی گوھر کیا پھر نہ مانیں گے یعنی تو مانے گا وہ نہیں مانیں گے تو یہاں مان جاؤ گے تو کام بن جائے گا یہاں بات پر ایک بزرگ تھے درویش تھے مسجد کے یہ جہاں لوگ جوتی ہیں وہاں بیٹھے ہوئے تھے خلیفہ بنو عباس وہاں سے نماز پڑھ کے نکلا خلیفہ حرون اور رشید اس نے کہا حضرت آپ یہاں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں آپ نے فرمایا کہ میں بندوں کی رب سے سلح کروا رہا ہوں مہران ہو گیا بندوں کی رب سے سلح کروا رہے ہیں فرمایا ہاں کہا جی پھر کیا نتیجہ نکلا فرمایا جو آ رہا ہے بھاگا جا رہا ہے جوتی پکڑتا ہے وہ ایک سیکنڈ ریکھتا بھی نہیں گا سلام پھرتا ہے نہیں تو بھاگتا ہے میں چاہ رہا ہوں آج رب سے سلح ہو جائے ان کی انہا جیوں نمازیوں کی ان کے پاس ٹائم نہیں ہے وہ کہا جی کیا نتیجہ نکلا فرمایا رابط و تیار ہے بندے نہیں مانتے رابط و تیار بندوں کے پاس ٹائم نہیں ہے یہی بزرگ ایک تین قبرستان میں بیٹھے تھے اسی کیفیت و مراقبے میں تھے خلیفہ وقت کی سواری گزری کہنے لگا حضور آج یہاں بیٹھے ہوئے قبرستان میں خیریت ہے فرمایا میں بندوں کی رب سے سلح کروا کہا جی پھر فرمایا آج بندے سارے مانتے ہیں لیکن رب نہیں مانتا کیونکہ ٹائم گزر چکا ٹائم گزر چکا قبر ہے اوکہ پینڈا باہو جتے پلٹنا سکس ہیں پانس آؤ ساہب لیکھا مانگ سی باہو رتی کٹنا مانس آؤ لیکن اس کا ٹائم ہے آج یہ جو موقع مل گیا یہ بہت بڑی غنیمت ہے اور خاص طور پر ملاد پاک کی میں فلمیں بیٹھنا نصیب ہو جائے یہاں کی ایک سچی سچی سبحان اللہ جو اندر سے نکلی ہو فرمایشی نہیں جبری نہیں زبردستی کی نہیں اِنَّمَا لَمَالُوا بِالنِّيَاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ عِمْرِ اِمَّا نَوَا بارگا الہی میں عجر صرف حج ہو نماز ہو روزہ ہو زکاة عجر صرف اس عمل کا ہے جو خالصتا للہ کیا جائے جس میں دوسرا شریک نہ ہو اور یہ تو ہے امام اللہ سبحان اللہ کی شانِ تنزیحی بیان ہو جائے اس کی پاکی کی بات ہو رہی ہے اس میں بھی کسی اور کو شامل کر دیا تو پھر جنت میں درخت کہاں لگتا اب یہ کریم علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت کے دن اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے جا اس سے مانگ جس کے لئے کہاں تھا اپنی بندگی کو اپنی نسبت کو اپنی عبادت کو خالص کر کے بندہ بیٹھ جائے تو ایک سبحان اللہ پہ مدینے والے نے اپنے امتی کو جنت میں پہنچا دیا میں تو جب سے یہ سن رہا ہوں پڑھ رہا ہوں بچپن سے علماء کو بھی سن رہے ہیں جنت میں درخت لگ جاتا ہے حدیث پاک میں بھی پڑھا جنت میں درخت لگ جاتا ہے تو میں نے غور کیا یہ جنت میں درخت کا فلسفہ ہے کیا کیوں لگتا ہے درخت کیا ضرورت ہے بندہ بہادر آباد میں بیٹھا ہوا ہے درخت جنت میں لگا ہوا ہے کیا کرنا ہے اور پھر یہ مرے گا پھر قیامت آئے گی پھر حساب ہوگا پھر جنت میں جا گا یعنی صدیوں کا فاصلہ ہے یہ درخت کا پروگرام ہے کیا آصل فلسفہ کیا ہے تو نتیجہ یہ نکلا کہ میرا کریم بھی کتنا کریم ہے آزم میرا کریم بھی کتنا کریم ہے آزم کہ میرا عیب بھی جس کو ہنر نظر آئے اور امامِ علی سنت کہتے ہیں آسی بھی ہیں چہیتے یہ تیبہ ہے زاہدو آسی بھی ہیں چہیتے یہ تیبہ ہے زاہدو مکہ نہیں کہ جانچ یہاں خیر و شرکی پروگرام کیا ہے فرمایا اگر جنت میں درخت لگ گیا تم نے ایک سبحان اللہ صحیح کہہ دی تو اللہ کی رحمت سے یہ بعید ہے کہ کل قیامت کے دن بندہ حساب کے لئے کھڑا ہو اور اس کے پلے کچھ بھی نہ ہو صرف ایک درخت جنت میں ہو تو اللہ کی رحمت سے بعید ہے کہ اللہ اپنے محبوب کے امتی سے کہے کہ اپنا جنت کا درخت اٹھا اور لے جاؤ کیونکہ جنت کی کوئی چیز جنت سے باہر نہیں آتی ہے رحمت اللہ العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کی رینج یہ ہے کہ اگر میرے امتی تیرا درخت جنت میں ہوا تو ہو نہیں سکتا تو باہر رہ جائے اصل پروگرام یہ ہے کہ اس سبحان اللہ کی برکت سے تجھے جنت میں پہنچا دیا جائے لہذا پلے کچھ بھی نہ ہوا تو رب کریم کی رحمت کا مزاج اور فلسفہ یہ ہے اللہ کی رحمت قیمت نہیں مانگتی اللہ کی رحمت تو بہانہ ڈھونتی کیونکہ اللہ کی رحمت کی کوئی قیمت ہے نہیں اس لئے رب کریم خود بکشش کا بہانہ ڈھونتا اور نبی کریم علیہ السلام نے اپنے امت پر بکشش کے ان بہانوں کی برسات فرمائے شہابہ اکرام علیہ مردوان کو فرمائے اذا مررتم بریاد الجنت فرطعو اس پہ بھی غور کیجئے اس مشہور حدیث پہ کبھی توجہ کیجئے کہ رحمت اللہ علیہ وسلم کی رحمت کی غصتیں کیا ہیں فرمائے جب جنت کے باغوں سے گزرو تو خوب پھل کھایا کرو شہابہ نے ارز کی وما ریاد الجنت یا رسول اللہ حضور جنت کے باغ کیا ہیں فرمائے مجالس الزکر محلق الزکر ذکر کی محفلیں جنت کے باغ پوچھا حضور جنت کے پھل کیا ہیں فرمائے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ لا حول ولا قوت الا بے یہ سارے جنت کے پھل ہیں اور یہ کہتے جاتے ہو دنیا میں تم زمین پہ فرش پہ بیٹھ کر اور جنت میں تمہارے نام کے درخت لگتی جاتی ہے اور اس درخت پہ تمہارے نام کی تختی لگ جاتی ہے کیسے یہاں پروپرٹی ہوتی ہے نا ریجسٹری ہو جاتی ہے فلان کے نام انتقال ہو جاتا ہے زمین کا فرد منتقل ہو جاتی ہے جنت میں بھی جس کی پروپرٹی ہوتی ہے اس کے نام کی تختی لگ کے ریجسٹریشن ہوتی ہے کہ یہ فلان بن فلان کا درخت ہے اور وہ درخت یہ والا نہیں ہوتا جیسے ہمارے درخت ہیں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا وہ ایک درخت ایسا ہے کہ سو سال گھوڑا اس کے نیچے دوڑتا رہے تو گھوڑا تھک کہ گر جاتا ہے درخت کا سائل کیا دیا مدینے والے نے تمہیں آج بھی ڈیریکٹ لنگر دیا کہ نہیں لیکن افسوس ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں راہ دکھلائیں کسے راہ رب منزل ہی نہیں رب کریم نے جہاں تک ذکر کی بات ہے نات کی بات ہے اپنے محبوب علیہ السلام کی شان کی بات ہے جب آپ کی رسالت کی رینج آلمین رکھی تو پھر آلمین میں یہ فرق نہیں کیا کہ یہ کلمہ پڑتا ہے یا نہیں پڑتا یہ مسلم ہے یا غیر مسلم ہے کیونکہ رحمت آلمین کے لیے بنایا تھا اور سارے مفسرین کا اجماع ہے کہ آقا کریم علیہ السلام کی رحمت جس طرح مسلمانوں اور باقی مخلوقات کے لیے ہے کفار کے لیے بھی حضور کی رحمت میں سے حصہ آپ ذرا غور کیجئے کہ جہاں جہاں اس رحمت اللی العالمینی کا فیض اور اثر پہنچا وہ چاہے یہودی تھا وہ عیسائی تھا وہ سکھ تھا وہ ہندو تھا اس کی زبان سے اللہ نے اپنے محبوب کی نات ضرور پڑھوائی اس پر تھیسز ہو چکے ہیں ہماری یونیورسٹریوں میں غیر مسلموں کی ناتیا شائری ہندووں کی شائری پہ الگ سکھوں کی شائری پہ الگ عیسائیوں کی شائری پہ الگ اور دنیا کی دوسرے مذاہب کے لوگوں جو نصر میں اور نظم میں لکھا اور صیرت کی کتابیں لکھیں اور ناتیں لکھیں اس پر مقالے لکھے جا چکے ہیں لیکن ہماری محفلیں ابھی بھی اس سے خالی ہیں ایک ہندو شائر کہتا ہے مہندر سنگھ بیتی سہر وہ کہتا ہے پیار ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں پیار ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں صرف مسلم کا محمد پہ جارہ تو نہیں وہ عالمین سمجھ آ گیا نا اسے کہ بھئی عالمین میں تو میں بھی ہوں اور اس کا فیض تو مجھے بھی پہنچ رہا ہے لہٰذا واجب ہے کہ میں بھی اس کی نات پڑھوں ایک اور ہندو شائر دلو رام کوسری وہ کہتا ہے کچھ عشق پیمبر میں نہیں شرط مسلمان اے کوسری ہندو بیتلبگار محمد اور اس محبت کی راہ پہ جو چلے اللہ نے پھر کئیوں کو ایمان کا نور عطا فرمایا اور ہمارے آئیمہ نے لکھا ہے کہ میں فیل ملاد جہاں ہو رہی ہو اس کی برکتوں میں سے ایک برکت یہ ہے کہ وہاں جو انوار برستے ہیں اس نور کی کوئی ایک کرن کسی کافر کے سر پہ پڑ جائے تو اللہ اسے ایمان کی دولت عطا فرما آپ سوچئے گا کہ جہاں کافر کو ایمان ملتا ہو وہاں ایمان والے کو کیا کیا ملتا ہو اس محفل پاک کی قدر کیجئے یہ بڑی قیمتی محفل یہ جہاں بھی ہو رہی ہوتی ہے چھوٹی سے چھوٹی محفل بھی ہو تو اس کا فیض چالیس گھر دائیں چالیس بائیں چالیس آگے چالیس پیچھے جاتا ہے کم از کم اس کی کم از کم رینج یہ ہے اور ورنائیمہ نے لکھا اگر محفل کرانے والا شاہ علی اللہ محدث دہلوی ہو محفل کرانے والا کوئی داتا گنجبخش علی حجویری ہو اور محفل کرانے والا غوث عاظم شیخ عبدالقادر جلانی ہو خاجہ غریب نواز ہو امام جلال الدین سیوتی ہو تو پھر فرمایا اس کی رینج بھی بڑھ جاتی ہے پھر وہ شہر وہ ملک وہ برعاظم وہ دنیا کی چاروں پونیں اور پھر وہاں سے ہو کے عرش مغلہ تک اس کی گونج جاتی ہے اس کی برکت جاتی ہے بشرتے کے وہ محفل اس پہ مانے اور اس میار پہ ہو کہ لو سانس بھی آہستہ یہ دربار نبی ہے خطرہ ہے بہت سخت یہاں بے عدد میں نے اپنی گفتگو کی آغاز میں ایک شیر پڑھا جو میں ہمیشہ پڑھتا ہوں حضرت سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کا جو شائر دربار رسالت ہیں جن کی پانچ پشت شائر ہے اور جن کے پاس چھ سو سال کا تجربہ ہے منصب صحابیت ہے رضی اللہ عنہ کی سند ہے قدموں کے نیچے ممبر رسول ہے اور آنکھوں میں جلوہ رسول ہے وہ سنا خان ایک سو بیس سال عمر آپ کی ہے آپ کے والد کی عمر ایک سو بیس سال ہے دادا کی عمر ایک سو بیس سال ہے پر دادا کی عمر ایک سو بیس سال ہے پانچ پشت ہے شائر مادرزاد عرب حصیح و بلی سنائے بدائے کا امام زبانوں بیان کا بادشاہ جب بار گئے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ مسئلہ پیش آیا اس وقت شیر کی زبان میں شیر کی زبان کا مطلب اس وقت تھا میڈیا کی زبان عرب کا میڈیا تھا شائری جو پروپیگنڈا جو ابلاغ کرنا ہوتا کسی نے وہ شائری کے ذریعے کرتے تھے اور ہر قبیلے کا جیسے اب چینل ہوتے ہیں جماعتوں کے تنظیموں کے لوگوں کے اس وقت شائر اور خطیب ہوتا ہر قبیلے کا ایک خطیب تھا ایک شائر اور وہ اپنے قبیلے کا ترجمان ہو سپاکس مین ہوتا تھا اس کے ذریعے موقف جاتا تھا آج بھی ترجمان ہوتے ہیں سپاکس مین ہوتے ہیں تو جب دشمن نے اٹیک کیا نامو سے رسالت پہ حملہ کیا اور میڈیا کو یوز کیا اس وقت کا میڈیا شائری تھی اور حجب کے اشار کہے آقا کریم علیہ السلام کی شان میں بے عدبی اور گستاخی کا ارتکاب کیا اور یہ خبر پہنچی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک آپ کو تکلیف ہوئی اور جب آپ کو تکلیف ہوتی ہے تو اللہ رب العزت فرماتا ہے مجھے تکلیف ہوتی ہے اِنَّ الَّذِينَ يُؤْزُونَ اللَّهُ وَرَسُولَ لَعْنَهُمُ اللَّهُ مَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُحِيْنَا جو اللہ اور اس کے رسول کو عذیت دیتے ہیں کوئی بھی ہوں ان پر اللہ کی لعنت ہے وہ اللہ کے عذیتناک عذاب کے مستحق ہیں وہ لوگ دنیا میں بھی اور آخر اور اس پر رییکشن نہ ہونا یہ سمجھو کہ وہ امت مر گئی جیتے جی مر گئی سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے ہو کو آقا نہیں اس لیے ممبر دیا تھا اور باقاعدہ سیلیکشن ہوئی تھی میرٹ پر حضرت سیدنا علی رضی اللہ نے کھڑے ہوئے تلوار لے کے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ زبان تو یہ جانتے ہیں لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ ان مشرقین اور کفار کو پتہ چل جائے کہ ہمیں یہ بولی بھی آتی ہے تو اس میڈیم کو استعمال کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر شہراء تھے بڑے بڑے قابل ابقری اور جینئس لوگ تھے قاب بن زہیر قاب بن مالک عبداللہ بن رواحہ حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ اور ایسے اور بہت سارے اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا کون ہے جو دشمن کا جواب دے دشمن کی زبان میں تو سیدنا حسان کہتے ہیں میں تڑپ گیا کہ آج موقع ہے میری صلحیت کے اظہار سب نے اپنے آپ کو پیش کیا کہتے ہیں جب میری باری آئی تو میں نے عرض کی حضور میری پانچ پشت شاعر ہے جدی پشتی میں شاعر ہوں یہ ساری بولیاں میں جانتا ہوں غسان اور یمن کے درباروں سے میں وابستہ رہا ہوں مادرزاد عرب ہوں انساری ہوں فساحت و بلاغت میری رگوں میں دوڑتی ہے اور فرمایا میری زبان جب نکالتے تھے تو یہ ماتھے پہ لگتی تھی فرمایا حضور یہ کہنے کو زبان ہے لیکن اگر آپ اجازت دے دیں تو آپ کے دشمن کے لیے یہ تلوان ہے اگر پتھر پہ رکھ دوں شاعر تھے نا تو اسی انداز سے اپنے آپ کو پیش کیا حضور اس زبان کو میں پتھر پہ رکھوں تو اس میں بھی درار ڈال دیتی ہے شیر میں اتنی تیز ہے یہ زبان اور دنیا جہان کے میں نے بادشاہوں کے قصیدے لکھے دنیا کے انعام کے لیے آقا آج تو میرے ایمان کا مسئلہ آگیا آپ مجھے اجازت دے دیجئے اتنی تڑپ دیکھیں تو آقا کریم علیہ السلام خوش ہوئے شاہ باش تھی اور فرمایا حسان تم کامیاب ہو گئے تمہارے پاس وہ سارے سامان موجود ہیں سارے اسباب موجود ہیں ساری کوالیفیکیشن اور ساری اہلیت موجود ہے لیکن پھر آخری بات پھر کہیں فرمایا یہ تو میرے اپنے ہی رشتے دار ہیں یہ جن سے ٹکر ہے یہ اپنے ہم قوم ہم قبیلہ اور ہم نسب ہیں جناب حسان نزی اللہ ننیرز کی حضور آپ مجھے اجازت دیں میں آپ کی ذات کو ان سے ایسے جدا رکھوں گا جیسے عرب کی عورتیں آٹا گونتے ہوئے آٹے میں سے بال کو جدا کر دیں میں آپ کے دامنِ تقدیس پہ حرف آنے نہیں دوں گا آقا علیہ السلام اور خوش ہوئے اور فرمایا حسان تمہیں اجازت ہے اور یہ ہمارا ممبر ہے احج المشرقین یا حسان یہ نہیں کہا حسان میری ناتیں پڑھ یہ بڑا قابل غور جملہ ہے بخاری مسلم شہاگ اکثر کتابوں میں یہ الفاظ آئے یہ نہیں کہا ممبر پہ چڑھ کے میری تعریفیں کر فرمایا اوہج المشرقین یا حسان حسان ان میرے دشمنوں کا رد کر یہ بھی نات اور آخری بات کیا کہی فرمایا حسان جب تیاری کر کے آؤ اور میری شان بیان کرنے لگو اور میرے دشمنوں کا رد کرنے لگو تو سب سے پہلے میرے یار غار سے مشورہ کر لیں امیر المومنین خلیفہ الرسول بلا فست سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ علم انصاب عرب کے سب سے بڑے امام تھے فرمایا جہاں کہیں تمہیں مدد کی ضرورت ہوگی میرا یار غار تیری رہنمائی کر دے گا بنیاتوں میں یہ رکھ دیا کہ کوئی سناخان چاہے حسان ہی کیوں نہ ہو جب تک وہ کسی ایتھارٹی سے اپنے کلام کی تصدیق نہ کروا لے وہ سٹیج پہ مت آئے کیونکہ ناد دلوار کی دھار ہے اس میں ذرا ادھر ہو جائے تو بھی ایمان جاتا ہے سرحد علوہیت میں چلا جائے تو بھی ایمان کو خطرہ ہے تنکی سے شان ہو جائے کمی رہ جائے کوئی لفظ و حرف کوئی لہجہ کوئی انداز کوئی زبان بیان اس مقام و مرتبے سے کم تر رہ جائے تو بھی ایمان کو خطرہ لو سانس بی آہستہ یہ دربار نبی خطرہ ہے بہت سخت یہاں بے عدبی یہ جتنے آپ بڑے بزرگ دیکھیں سب یہی بات کہتے ہیں لا یمکن سناؤ کما کان حق بہو بعد از خدا بزرگ توی کسہ مختصر کوئی کہتے ہیں کتے مہر علی کتے تیری سنا مستاخ حقیم کتے جار کوئی کہتے ہیں جے لکھواری اتر گلابوں دھوئیے نت زبانہ نام مہاد لائک ناہی کی کلم مزاک کیونکہ جناب حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بنیاد رکھ دی تھی اور جب ساری شانے سارے مقامات سارے کمال جو وہ بیان کر سکتے تھے انہوں نے کر لیے اور آقا کریم علیہ السلام نے خوش ہو کہ دعا دی سنا بھی کی محبوب کی ممدوح کی مدھا بھی کی اور اس کے دشمنوں کا رد بھی کیا تو آقا علیہ السلام نے دعا دی فرمایا اللہ حمید الحسان بروح القدس اے اللہ یہ حسان جو تیرے محبوب کی ناموس کا دفاع کر ناموس رسالت کے دفاع کا نام ایک پورا نظام ہے جو ہمیں دیا ہمارے دین نے اور اس کے لوازمات ہیں پوری کوالفکیشن ہے پورا میرٹ یہ مسند حسان معمولی مسند نہیں ہے اس کے لئے بڑی تیاری چاہیے تو یہ دعا بھی عطا کی اور اس فیضان روح القدس میں سے اپنے سناخانوں کو حصہ دلوائے اور جناب حسان نے کیا کہا آخری بات کیا کہی مَا اِمَّدَحْتُ مُحَمَّدًا بِمَقَالَتِي انہوں نے کہا حضور ساری شانیں بیان کرنے کے بعد مجھے یہ سمجھ آ گیا ہے کہ ہم آپ کی شان میں شیر لکھ کر آپ کی تعریف نہیں کرتے مَلَاكِمْ مَدَحْتُ مَخَالَتِي بِمُحَمَّدِي صلی اللہ بلکہ ہم آپ کا نام لے لے کر اپنے کلام کو سجا رہے ہوتے ہیں اور یہ کہاں سے سمجھا جناب حسان نے آقا کریم علیہ السلام کے اسم مبارک محمد سے یہ نام سمجھ آ جائے ساری بات سمجھ آ جائے جو میں آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں یہ نام سمجھ آ جائے جیسے جناب حسان کو سمجھ آیا تھا تو انہوں نے جو اپنے تھے انہیں بھی یہی بات کہی جو غیر تھے جو دشمن تھے اور جو پروپیگنڈا کر رہے تھے ان کو بھی یہی کہا فرمایا فرمایا بے وکوف آدمی تو تو عرب ہے حضور علیہ السلام کے خلاف ہی سہی تو شائری کر رہا ہے لیکن ہے تو عرب اور اوپر سے شائر بھی ہے تو تجھے ابھی تک یہ پتہ نہیں کہ جو محمد ہوتا ہے اس کی مزمت نہیں ہوتی اور کسی کو ابھی بھی سمجھ نہ آئے میری بات تو اس اس میں پاک کے محمیم ہا میم دال ہے میم ہا میم دال تو ذرا اس کی میم کو ہٹا ہٹا کے دیکھ لیں میم کا پردہ ہٹا کے دیکھیں تو کیا رہ گیا حمد جناب حسان نے میمبر رسول پہ کھڑے ہو کہ یہ جلوہ جب دیکھا تو انہیں سمجھ آ گئی کہ آقا آپ تو خود ہی حمد ہیں اور آپ خود ہی حمد کے بنے ہوئے ہیں آپ مرقب بالحمد ہیں آپ کوئی بندہ بشر آپ کی کیا تعریف سے زیادہ کرسے آپ کی اصل تعریف اور شان وہی ہے جو آپ کے رب نے بیان کر بندے کے بس کی بات نہیں ہے اس لئے رب کریم نے فرمایا کہ لوگو چونکہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے تمہیں تو محبوب کی خاطر اور محبوب کے لحاظ میں یہ موقع دیا ہوا تو جب یہ موقع مل جایا کرے تو اس کو ضائع نہ کیا کیا قرآن میں کیا کہا کل بفضل اللہ اے حبیب جب اللہ کا فضل ان کو مل جائے انہیں بتا دیجئے وَبِ رحمت ہی اور جب اس کی رحمت عطا ہو جائے تو کیا کیا کرو فَبِذَالِكَ فَلْيَفْرَهُ اس فضل اور رحمت کے ملنے پر خوشی کا اظہار کیا کرو یہ آیت بڑی کسرت سے پڑی جاتی ہے لیکن اس پہ ہم غور نہیں کرتے امام راضی نے لکھا یہ جو فَبِذَالِكَ ہے یہ اس میں بڑا اہم ہے یہ اشارہ اللہ رب نے فضل اور رحمت کی طرف فرمایا کہ صرف خوش نہیں ہو نا صرف خوشی نہیں منانی بلکہ اس فضل اور اس رحمت کا تواف کرتے ہوئے خوشی کا اظہار کا اس فضل اور رحمت کو اپنے ذہن میں رکھ کے خوشی کا اظہار کرنا ہے خوشی کا کوئی اظہار کہیں ایسا نہ ہو جائے جو محبوب اس فضل اور اس رحمت کے مزاج کے خلاف ہو اور فرمایا جب اس خوشی کے اظہار پر کچھ صرف کرو گے اپنی صلاحیت لگاؤ گے تو وہ تمہارے اس جمع کیے ہوئے اس بچائے ہوئے سے بہت اچھا ہوگا جسے تم جوڑ جوڑ کے رکھتے ہو اور خوش ہوتے ہو اللہ کی خوشی اور اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت پر جب انسان کچھ صرف کرتا ہے تو اللہ یہ گارنٹی دیتا ہے کہ جب تو ہماری خوشی پر اگر کفران نعمت کروگے تو ہماری پکڑ بڑی سخت میرا کل متعلق خلاصہ یہ ہے کہ جس شخص کو ملاد منانا جائے وہ ناشکرہ نہیں رہتا اور ناشکرہ کبھی ملاد نہیں مناتا اللہ پاک ہمیں اسی شکر پہ استقامت عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمد اللہ موسیقی